ہالو گائز ویلکم ہے آپ کا جیکیہ اسیس بی نے لاسٹ منت جون میں چار چھے دوہزار اکیس کو ایڈویٹیز میں نمبر تھری آف ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون آؤٹ کی تھی جس میں جو ہے کافی ساری ویکنسیز آئی تھی یہاں پر فارسٹ اگارڈ کی بھی تھی اس میں اور جونر ایسٹینٹ کی بھی یہاں پر کافی ساری ویکنسیز آئی ہیں بہت ساری ویکنسیز آئی ہیں ڈپارٹمنٹ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر فارسٹ اکالجی انوارمنٹ دیپارٹمنٹ دو سو ایسٹی ویکنسیز جی ایڈی دیپارٹمنٹ دو سو ویکنسیز ہیلتھ اینڈ میڈیکل میں چار ویکنسیز اور دیپارٹمنٹ آف لا جسٹس اور پارلیمنٹ ریفیرز میں انیس ٹوٹل جو ہے فائیو ہنڈرین تھری ویکنسیز جہاں پر آؤٹ ہوئی ہے تو ابھی جو ہے ان کی ریجٹریشن چل رہی ہے تو اگر ابھی تک کسی فرنڈ نے یہاں پر میں نے پہلے بھی اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں میں وہ آپ لے لسٹ میں دیکھ سکتے ہو وہ ڈیٹیلڈ ویڈیو تھا ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا اس میں اگر کسی ابھی تک کسی فرنڈ نے یہاں پر فارم سابمیٹ نہیں کیا ہے تو وہ جلدے سے کرے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سبھی سے یہ ریکویشٹ کروں گا اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو جو ہے انڈ تک ضرور دیکھ لینا تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایڈویٹیزمنٹ نمبر 3 of 2021 آپ کو پتا یہ ہے ایڈویٹیزمنٹ نمبر 2 of 2021 جو ہے اس پر جو ہے سٹے لگ گیا ہے اس میں بھی کافی ساری ویکنسیز تھی تو اس میں جو ہے ہیلت اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو ویکنسیز تھی اس میں کچھ کینڈیڈیٹس مطلب کچھ پہلے سے یہاں پر کنٹرکچول بیسس پر کام کر رہے تھے تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے ان ویکنسیز میں جو ہے ہم پہلے سے یہاں پر کام کر رہے ہیں تو انہوں نے جو ہے یہاں پر کوٹ میں جو ہے اس کا جو ہے سٹے لے کے وہ آگئے باقی جو وہ دو دیپارٹمنٹ ہیں ان کے علاوہ سٹے لگا ہے کی نہیں وہ پتا بعد میں چل جائے گا ٹھیک ہے ابھی جو ہے ہم ایڈویٹیزمنٹ نمبر 3 of 2021 کی بات کریں گے تو جیسے آپ نے یہاں پر دیپارٹمنٹ دیکھے اور اس کا جو ہے ریجسٹریشن سٹارٹ ہوا تھا بیس جون 2021 اور اس کی لازڈیٹ جو ہے بیس جولائی 2021 مطلب یہ چار پانچ دن رہ چکے ہیں اس لئے جو ہے میں یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں تاکہ جن بچوں کو ابھی تک پتا نہیں تھا یا ابھی تک کسی بچے نے یہاں پر ریجسٹریشن نہیں کی یہاں پر فارم سبمیٹ نہیں کیا ہے تو وہ جا کر ان چار پانچ دن میں جلدی سے جلدی سارا ٹائم دیا گیا تھا ایک مہینے کا ٹائم ملا تھا بچوں کو تو آپ جا کر ابھی تک اگر اپنے اپلائی نہیں کیا تو آپ جا کر اپلائی یہاں پر کر لیں اپلائی کیسے کر سکتے ہو آپ اپنے فون سے بھی گھر بیٹھے کر سکتے ہو آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے ایکسٹر پیسے آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے اپنے فون سے آپ آرام سے کر سکتے ہو اگر کسی کو اس میں پرابلم آتی ہے تو میں نے اس پر آل ریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لینا اور ساتھ میں یہاں پر میں ان بچوں کو بھی بولنا چاہوں گا جنہوں نے یہاں پر کلاس فورت میں اپلائی کیا تھا چاہے وہ ٹینتھ پاس ہو یا ٹویلتھ پاس اور جن کا جو ہے اس میں ابھی نام نہیں آیا ہے تو وہ بچے جو ہے نراش نہ ہو وہ ٹینشن مت لو ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے اس ایڈویٹیزمنٹ میں بھی جو ہے ٹینتھ بیس پر کچھ ویکنسیز ہیں کچھ میں جو ہے ڈپلوما کی ضرورت ہے اور کچھ میں ڈپلوما کی ضرورت نہیں ہے تو اب اگر ایسے کوئی کانڈیڈیٹ ہے کوئی بچہ ہے جن کا جو ہے کلاس فورت میں یہاں پر شارلش نام نہیں ہوا ہے وہ جا کر جو ہے یہ اس ویکنسیز میں میں دکھاتا ہوں آپ کو ٹین ٹویلتھ بیس پر جو ویکنسیز یہاں پر آؤٹ ہوئی ہے آپ ان میں جا کر جو ہے اپلائی کر لیجئے ٹھیک ہے یہاں پر فیس وغیرہ دے دی ہے 350 روپیز آپ کا یہاں پر فیس رہتا ہے ٹھیک ہے یہ جو فکس ہے جیک ایسے بی کا تو ہم یہاں پر سیدھے ویکنسیز دیکھ لیتے ہیں کہ ویکنسیز یہاں پر کون کونسی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو جو ہے پتہ لگ جائے یہاں پر ان ایک جر اے میں دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ ڈپارٹمنٹ بھی دیکھ سکتے ہو اپنا جو ہے اپن میں کتنی ویکنسیز ہے ریزور کٹیگریز میں کتنی ویکنسیز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اور کالفیکیشن کیا رہے گا اس کے لیے اور کرائیٹیریا فر سیلیکشن کیا رہے گا تو ہم جو ہے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کی کیا کیا ہے اور یہاں پر میں ان بچوں سے جو ہے ریکویش کر رہا ہوں جو سیمپل گریجویٹ ہے تو وہ جا کر جو ہے یہاں پر جونیر ایسٹینٹ میں بھی اپلائی کر سکتے آپ کیونکہ اب جو ہے اس میں جو ہے اب یہ سکس منس کمپیوٹر سرٹیفیکیٹ کو اس کی ضرورت نہیں اس کی جو ہے سرٹیفیکیٹ کی ضرورت ہے نہیں تو اب اگر ایسے جو گریجویٹس ہیں جن کے پاس جو ہے سکس منس ڈپلوما نہیں ہے کمپیوٹر سرٹیفیکیٹ میں کمپیوٹر میں ڈپلوما نہیں ہے تو وہ جا کر بھی اب یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے پہلے انہوں نے لکھا تھا پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے دوسری نوٹفیکشن یہاں پر لائے تھی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اب جو ہے جو جی ایڈی نے پہلے سرکولر نکالا تھا کہ اب جو ہے ان جیسے ویکنسیز کے لیے کمپیوٹر سیٹفیکیٹ کی ضرورت نہیں ہے جیسے جنیئر سکل سٹینو گراپر اور جنیئر سٹینو گراپر اور جنیئر سٹینو گراپر آپ رہنے دو کیونکہ اگر کسی بچے کو اس میں جو ہے کوئی جانکاری نہیں ہے سٹینو میں تو اس کو رہنے دو اس میں بہت ٹائم لگتا ہے یہاں پر جو ہے اگر بچے جو ہے سمپل گریجویٹ ہیں جنیئر اسٹین میں فارم بھر سکتے ہیں یہاں پر اس میں کیا آپ کو جو ہے سکل ٹیسٹ رہے گا بیس پوائنٹس کا اس میں آپ کو ٹائپنگ آنی چاہیے تو ٹائپنگ آپ سیکھ سکتے ہو زیادہ مشکل نہیں ہے اگر یہاں پر کوئی بچہ چاہے گا ٹائپنگ سیکھنا تو وہ دو مہینے میں بھی سیکھ سکتا ہے یہاں پر 35 words per minute کی یہاں پر ضرورت ہوتی ہے with 90% accuracy کے تو وہ آرام سے ہو جاتا ہے اگر آپ consistency رکھو گے practice جو ہے daily basis پر رکھو گے تو آپ کا جو ہے یہاں پر وہ complete ہو جائے گا تو آپ یہاں پر apply کر سکتے ہو جیسے آپ دیکھ رہے یہاں پر جو ہے اس notification میں بھی جنیئرسٹنٹ کی کافی ساری vacancies ہیں پچھلی جو vacancies آئی تھی یہاں پر notification آئی تھی جیسے پچھلے سال advertisement number 4 سے لے کر ساتھ تک اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو جنیئرسٹنٹ کی کتنی vacancies یہاں پر آئی تھی jk ssb جو بھی notification یہاں پر نکالتا ہے ان میں جو ہے جنیئرسٹنٹ کی vacancies ضرور ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں پر جو ہے اندازہ لگا سکتے ہو جنیئرسٹنٹ کی vacancies future میں بھی آئیں گی اور پیچھے بھی آ چکی ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنا جو ہے یہ sql test جو یہ جو sql typing کا ہے یہ آپ سیکھ لیجئے آرام سے گھر میں بھی سیکھ سکتی ہو آپ اگر آپ کے پاس computer ہے laptop ہے تو سیکھ سکتی ہو اگر آپ کے پاس computer laptop بھی نہیں ہے تو phone ہے آپ کے پاس تو آپ phone سے بھی سیکھ سکتے ہو اس کے لیے جو ہے آپ کو ایک otg cable لینا ہے اور keyboard لینا ہے باقی آپ play store سے بہت سارے یہاں پر software application آتی ہیں آپ ان سے بھی سیکھ سکتی ہو ٹھیک ہے تو میری request graduate والوں سے یہ ہے کہ آپ جو ہے اس میں بھی form submit کر لو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کتنی vacancies ہیں junior resistant junior resistant چار آٹھ ٹھیک ہے total now یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایک تین جو ہے district wise بھی یہاں پر vacancies آئی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ تھی کچھ vacancies جو کی graduate level میں آپ جو ہے یہاں پر fill کر سکتے ہو ٹھیک ہے پہلے جو ہے problem آتی تھی certificate نہیں ہوتے تھے کسی کے پاس یا تو وہ apply نہیں کر پاتے تھے تو آپ ایسا نہیں ہے اگر آپ کے پاس certificate بھی نہیں ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں اس میں کھالی آپ کو سکل ٹیسٹ یہاں پر آنا چاہیے اور وہ جو ہے اتنا مشکل نہیں آپ سیکھ سکتے ہو آرام سے اب ہم بات کریں گے یہاں پر جو ہے 10th base پہ کچھ vacancies آئی ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو social forestry work ہے ٹھیک ہے یہاں پر academic جو ہے minimum جو ہے metric ہونا چاہیے اس میں جو physical standards انہوں نے رکھے height جو ہے اتنے سینڈی میٹرز کے 163 سینڈی میٹرز کے ہونی چاہیے اور physical fitness میں آپ کو پچیس کلومیٹر کا walk کرنا ہوگا ٹھیک ہے چار گھنٹے میں آپ کو پچیس کلومیٹر یہاں پر complete کرنے ہوں گے اور جو ہے physical fitness certificate آپ کو cmo سے لانی ہے اور اس کا جو ہے آپ کا written test ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ یہاں پر اگر آپ کی جو ہے qualification minimum 10th maximum 12th ہے تو آپ اس میں apply کر سکتے ہو آرام سے اگر آپ کا جو ہے class sport میں نہیں ہویا آپ زیادہ attention مطلب آپ اس میں بھی apply کر سکتے ہو اور ساتھ میں جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو نیچے forest guard کی بھی vacancies آئی ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس میں بھی apply کر سکتے ہو یہاں پر جو ہے یہ wildlife guard جو ہے ٹھیک ہے wildlife guard کی vacancies بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ٹھیک ہے minimum metric اور maximum 10 plus 2 یہاں پر qualification ہونی چاہیے اس میں کچھ یہاں پر test ہوں گے اس میں جو ہے دونوں male اور female یہاں پر apply کر سکتے ہیں male کے لئے جو ہے یہاں پر physical standard جو رکھا گیا ہے ان کی height یہاں پر 163 cm ہونی چاہیے اور female کی 150 cm اور physical fitness test جو آپ کو complete کرنا ہوگا 25 km کا walk کرنا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے تو وہ 4 گھنٹے میں آپ کو complete کرنا ہوگا اس کے ساتھ females کو 16 km walk کرنا ہوگا اور ساتھ میں physical fitness certificate آپ کو chief medical officer مطلب cmo office سے لینی ہے ٹھیک ہے ساتھ میں یہاں پر دونوں ڈیوجین جمعوں اور ڈیوجین کشمیر کیلئے vacancies آئی ہیں ٹھیک ہے تو ڈیوجین جمعوں میں ہیں total 71 vacancies اور ڈیوجین کشمیر میں total 37 vacancies یہاں پر آ چکی ہے اور اس میں جو ہے آپ کا written test ہوگا بعد میں تو آپ اس میں آرام سے آپ یہاں پر apply کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ total جو ہے 503 vacancies یہاں پر out ہوئی تھی تو آپ اس میں apply کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے apply نہیں کیا ہے تو ابھی چار پانچ دن ہے ٹھیک ہے 20 جولئے تک اس کی last date ہے تو آپ اس میں apply کرو اپنے phone سے آپ apply کر سکتے ہو اور آرام سے تو میں یہ آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا تھا اس لئے جو ہے یہ ویڈیو میں نے آپ کے لئے بنایا ٹھیک ہے تو اگر کسی کو کوئی doubt ہے کوئی confusion ہے تو وہ comment section میں یہاں پر بول سکتا ہے ٹھیک ہے تو آج کے لئے رکھتے ہیں اتنا ہی thank you so much